بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله العمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وابید محترم ناظرین آج آپ کی خدمت میں ایک نئے درس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا ہمارا درس ہے پوتا اور پوتی کے طرقے میں دادا کا حصہ یا دادا کی وراثت دادا کی وراثت یا دادا کا حصہ سب سے پہلے دادا کے بارے میں یہ بات آپ ذہن میں رکھئے کہ دادا کو وارث بننے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ مرنے والے کا باپ نہ ہو تو ہم پہلے کیا بیان کریں گے اگر مرنے والے کا یعنی پوتا اور پوتی کا باپ ہے اگر مرنے والے کا باپ زندہ ہے تو دادا محجوب ہو جاتا ہے اس کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا ترکے میں کوئی حصہ نہیں بنتا ہے کیونکہ یہ دادا اسی باپ کے واسطے سے ہی پوتے تک پہنچتا ہے دادا باپ کے واسطے سے پوتی تک پہنچتا ہے تو اس واسطے کے ہوتے ہوئے دادا کو حصہ نہیں ملتا ہے وہ محجوب ہو جاتا ہے اگر باپ نہیں ہے مرنے والے کا مرنے والے کا باپ مر چکا ہے دادا زندہ ہے اس کا باپ زندہ نہیں ہے پوتے کا دادا زندہ ہے تو اس صورت میں دادا کی پھر تین حالتیں ہوتی ہیں پہلی حالت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کا بیٹا موجود ہو تو دادا کو صرف ون سکس ملتا ہے دوسری حالت ہوتی ہے اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں یا پوتیاں موجود ہوں تو دادا کو ون سکس پلس باقی ملتا ہے تیسری شکل ہوتی ہے اگر مرنے والے کے بیٹے اور پوتے یا بیٹیاں پوتیاں موجود نہ ہو تو دادا اسبع بنتا ہے یعنی اس کو باقی ملتا ہے دیکھئے دادا کی وراثت کی یہ جو ہے صورتیں ہیں شکلیں ہیں ہم ان ساری صورتوں کو شکلوں کو آج کے اس اپیسوڈ میں آپ کے سامنے کلیر کریں گے واضح کریں گے اسی کی شرح کریں گے پہلی بات ہم نے آپ کے سامنے بتا دی کہ اگر مرنے والے کا باپ زندہ ہے وہ موجود ہے اگر تو وہ دادا کو باہر کا راستہ دکھا دیتا ہے اسی کو حاجب اور محجوب کہتے ہیں یعنی باپ ہو گیا حاجب اور محجوب ہو گیا دادا اس نے باہر کا راستہ دکھا دیا دادا کو اب انٹری کی اجازت نہیں ہے ترکے کی تقسیم کے وقت میں اس کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے اگر باپ نہیں ہے تب دادا کی یہ تین صورتیں بنیں گی پہلی صورت کیا ہے مرنے والے کا بیٹا ہے یا پوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ مذکر فرہ وارس بیٹا پوتا اگر ہے اگر بیٹے کے ساتھ بیٹی بھی آ جائے پوتے کے ساتھ پوتی بھی آ جائے تو مسئلہ وہی رہتا ہے فرق نہیں پڑتا ہے تو دادا کو صرف ون سکس ملتا ہے دیکھئے مرنے والی اگر کوئی عورت ہے تو اس کا شوہر ہے اور اس کی بیٹی ہے ماں ہے اور دادا ہے شوہر کو بیٹا ہونے کی وجہ سے ون فورت ملے گا ماں کو ون سکس ملے گا دادا کو ون سکس ملے گا اگر باپ ہوتا تو اس کو یہی حصہ ملتا تھا باپ نہیں ہے تو یہ حصہ دادا لے لیا بیٹا یہ باقی پہے گا اس کو اسبا کہتے ہیں یہ ہے پہلی حال مرنے والے کا بیٹا ہو اگر یہاں بیٹے کی جگہ پوتا ہوگا تو سیم یہی رہے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا شہر کو ون فورت ماں کو ون سکس دادا کو ون سکس اور پوتا کو اس وقت باقی ملے گا تو دونوں صورتوں میں دادا کو صرف ون سکس ملتا ہے آپ نے دیکھ لیا یہ اس کے بعد دیکھئے دوسری حال اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں یا پوتیاں ہیں مرنے والا اگر کوئی آدمی ہے تو اس کی بیوی اس کی وارث بن رہی ہے اور مرنے والے کی دو بیٹیاں ہیں یا ایک بیٹی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ماں ہے اور دادا ہے بیوی کا حصہ ون ایٹ بنتا ہے بیٹیوں کی وجہ سے دو بیٹیوں کو تو تھارڈ ملتا ہے ماں کو ون سکھت ملتا ہے یہاں دادا ہے باپ اگر ہوتا تو باپ کو ون سکھت ملتا دادا ہے تو دادا کو بھی ون سکھت ملے گا لیکن یہاں پلس باقی بھی ملے گا اگر باقی بچے گا تو باقی پائے گا نہیں بچے گا تو نہیں ملے گا یہ دادا کو کیونکہ صرف بیٹیاں ہیں اگر یہ بیٹا ہوتا پوتا ہوتا تو باقی اس کو چلا جاتا تھا تو باقی جگر بچے گا تو دادا ہی باقی بھی لے لے گا یہ دادا کی دوسری شکل ہوتی ہے تیسری کوئی بھی ہیں ہی نہیں اس کی ماں ہے اور ساتھ میں دادا ہے تو شہر کا حصہ چونکہ کوئی بھی نہیں ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی نہیں ہے تو اس کو ہاف یعنی ون بائی ٹو ملتا ہے ماں کو ون تھرڈ ملتا ہے باقی جو بچے گا وہ دادا لے لے یہ اس کی دادا کی تین حالت ہیں دادا کی تین شکلیں ہیں کب یہ تین شکلیں ہیں جب باپ موجود نہ ہو اگر باپ ہے تب تو اس کو باہر کا راستہ دکھا دے گا یہ محجوب ہو جاتا ہے حاجب اور محجوب کا مسئلہ الگ سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ باپ دادا کے لیے حاجب بن جاتا ہے دادا محجوب بن جاتا ہے باپ کے ہوتے ہوئے وہ بھی دیکھ لیجئے اوپر ہم آپ کو لکھ دیتے ہیں مرنے والا اگر کوئی آدمی ہے تو اس کی بیوی ہے بیٹی ہے ماں ہے باپ ہے دادا ہے سب زندہ ہیں ابھی تو بیوی کا حصہ بنتا ہے بیٹی کا حصہ بنتا ہے ماں کا حصہ بنتا ہے باپ کا حصہ بنتا ہے باپ کے ہونے کی وجہ سے یہ دادا محجوب ہو گیا اس کو لکھ دیتے ہیں محجوب یہ دادا کی صورتیں ہیں دادا کی ترکے میں حصہ پانے کی حالتیں ہیں اور ہم نے ساری صورتیں ساری حالتیں آپ کے سامنے واضح کر دی پیش کر دی ہیں یہ باپ کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے اور بیٹا اور بیٹی کا مسئلہ بھی آ چکا ہے دادی اور نانی کا بھی آ چکا ہے اب ہم چاہتے یہ ہے کہ کچھ اصول اور زابط آپ کے سامنے پیش کرے آگے کی بحث شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ضروری ہیں جس کو کہتے ہیں point to be remember یہ کیا point ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں وراثت کے اس مسئلے کے لیے فرائض کو جاننے اور سیکھنے کے لیے اب تک جو ہم نے پڑھا ہے شوہر اور بیوی کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ نکاح سے تعلق رکھتا ہے ان کو الگ کر لیں گے بقیہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں اسلے وارث اور فرائے وارث یہ کچھ ٹیکنیکل وارڈ ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو آج سمجھا رہے ہیں کیونکہ اب ہم اس کے بعد ہواشی میں جانے والے ہیں وہ ٹیکنیکل وارڈ ہیں عربی دبان کے فرائض کی استعلاح میں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ الفاظ آپ کے سامنے اب آ جائیں اس کے پہلے ہم نے نہیں پیش کیا کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی آگے جو ہے ہم اس کے لیے آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اسل وارث فرائے وارث اسل وارث کا کیا مطلب ہوتا ہے اسل اور فرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی دبان میں آپ نے درخت دیکھا ہے ٹری درخت تو درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے اسی وہی بیس ہے جس پر یہ درخت اوپر کی طرف جاتا ہے جو یہ بیس ہے اسی کو عربی دبان میں اسل کہا جاتا ہے ایسے ہی انسان کی جو بیس ہے دنیا میں آنے کے لیے جو بیس ہے وہ کیا ہے اس کے باپ دادا پر دادا انہی کو جو ہے عربی دبان میں اسل کہا جاتا ہے وہ بیس ہے اس کے آنے کے اور اس کے آنے کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے اس کی اولاد ہوتی ہے تو اسی سے وہ سب نکلتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ ایک درخت ہے ایک پیڑ ہے ٹری ہے آگے جا کر کے جو اس کے برانچز ہوتے ہیں تو برانچز جیسے انگلیش میں کہا جاتا ہے ویسے ہی عربی میں اس کو فرا کہا جاتا ہے یہ فرا ہے اس کے آج کی زبان میں یہ بہت آسان ہے اس کو آج لوگ انگلیش میں بھی کہتے ہیں فائملی ٹری تو فائملی ٹری مان لیجئے تو فائملی ٹری میں اصل لوگ کہتے ہیں اس کو فائملی ٹری میں جو باپ دادا پردادا یا ماں دادی نانی ان کو عربی دبان میں اصل کہا جاتا ہے یہ اصلے وارث ہے جو آدمی کے اوپر ہوتے ہیں اور اگر آپ ٹری کا دیکھیں گے تو یہ بیس ہوتے ہیں اس کے دنیا میں آنے کے لیے تو جو بیس ہے اس کو اصل کہا جاتا ہے اور فرائے وارث کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد دنیا میں جو اس کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں پیدا کرنے والا تو اللہ تعالی ہے اس کی اپنے بیٹے پوتے بیٹیاں پوتیاں یہ سب جو آ رہے ہیں ان کو فرائے وارث کہا جاتا ہے یعنی کہہ لیجئے کہ یہ وہ برانچز ہیں جو اس سے نکل رہی ہیں فائملی ٹری میں تو اصلے وارث ہمیشہ کون ہوتا ہے دیکھئے اصلے وارث کا مطلب کیا ہوتا ہے باپ دادا پردادا سب یہ اصلے وارث ہوئے ماں دادی پردادی نانی یہ سب جو ہے اصلے وارث ہیں یہ اوپر اوپر والے کو مذکر کہا جاتا ہے یعنی مل اور نیچے والے کو فیمل یعنی موننس کہا جاتا ہے ہم انگلیش میں چاہے تو فیمل لکھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں اصلے وارث مذکر یہ باپ دادا پردادا ہوں گے اصلے وارث موننس یہ ماں دادی اور نانی ہوں گے فرائے وارث میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اگر فرائے وارث مذکر ہے یعنی مل تو اس کے اندر آتے ہیں بیٹا پوتا پڑھ پوتا آگے بھی چاہے تو لکھ لیں لیکن عام طریقے سے یہ لوگ ترکے میں آتے نہیں ہیں فرائے وارث موننس کیا ہے بیٹی پوتی تو فرائے وارث مذکر یعنی مل بیٹا پوتا فرائے وارث موننس یعنی بیٹی اور پوتی بقیہ نیچے بھی آئیں گے جو ہم کہتے ہیں اس کے بعد بھی پڑھ پوتی اس میں پڑھ پوتا ہے اس میں پڑھ پوتی لیکن جب طریقہ تقسیم کرنے بیٹھتے ہیں تو یہ عام طریقے سے اتنے لوگ زندہ اس وقت نہیں رہتے ہیں ملنے والے کے تعلق سے یا وہ موجود نہیں رہتے ہیں تو ہم کو خامقہ وہ سب پیش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ اصلے وارث ہیں یہ فرائے وارث ہیں یہ اصلے وارث فرائے وارث کے علاوہ جو موجود ہیں ان کو ہواشی کہا جاتا ہے ہواشی ہواشی کا مطلب ہوتا ہے سائیڈ میں سمجھئے ایک فیملی ٹری ہے ایک آدمی کی تو اب اس ٹری کے بگل میں کوئی دوسرا ٹری بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہواشی کہلاتے ہیں یعنی سائیڈ میں ہاشیہ کہتے ہیں جو سائیڈ میں کوئی چیز لکھی جاتی ہے اس کو ہاشیہ کہا جاتا ہے جو نیچے لکھی جاتی ہے اس کو ہاشیہ کہا جاتا ہے تو یہ سائیڈ کا مانا کر لیجئے سائیڈ میں بھی کچھ ورثہ ہیں کچھ لوگ ہیں جو کی وارث بنتے ہیں یہ ہواشی کون کون ہے دیکھ لیجئے اب اس میں سے بھائی جو کی سگا بھائی ہے سوتیلا بھائی اور اخیافی بھائی اس کے بعد سگی بہن سوتیلا بھائی اور اخیافی بھائی پہلے میں آپ کو یہ شروع میں بتا چکا ہوں جب ان وارثین اور وارثات کا ذکر کیا تھا تو پیچھلا درست اس سلسلے میں آپ نیوائز کر لے تو بہتر رہے گا سگا بھائی سوتیلا بھائی اخیافی بھائی سگی بہن سوتیلی بہن اخیافی بہن اسی طرح سے سگے بھائی کا بیٹا سوتیلی بھائی کا بیٹا اس کے بعد سگا چچا سوتیلا چچا اور سگے چچا کا بیٹا سوتیلی چچا کا بیٹا یہ ہے اصل اس کی جو ترتیب ہے وہ یہ اصل وارث کون ہوتے ہیں باپ دادا پر دادا ماں دادی نانی یہ مونس میں آتے ہیں یہ مذکر میں آتے ہیں فرہ وارث کون ہے مذکر میں بیٹا پوتا مونس میں بیٹی پوتی اور ہواشی میں یہ لوگ آتے ہیں سگا بھائی سوتیلا بھائی اخیافی بھائی سگی بہن سوتیلی بہن اخیافی بہن سگے بھائی کا بیٹا سوتیلے بھائی کا بیٹا سگا چچا سوتیلا چچا سگے چچا کا بیٹا اور سوتیلے چچا کا بیٹا ہم ان کے بارے میں اب پڑھیں گے اب تک جو ہم نے پڑھ لیا ہے کتنا پڑھ لیا ہے اسلے وارث فرائے وارث اب پڑھیں گے ہواشی زیادہ تر یہی لوگ ہوتے ہیں طریقہ کے وقت میں زیادہ انہی کا وجود ہوتا ہے ہواشی کم ہوتے ہیں یا ہوتے بھی ہیں تو وارث کم بنتے ہیں خاص طریقے سے جب بیٹا ہوتا ہے تو بیٹا پوتا ان میں سے کسی کو بھی اندر آنے نہیں دیتا ہے اسی لئے ان کا ذکر بعد میں پڑھتے ہیں اگر مرنے والے کا بیٹا موجود ہے یا پوتا موجود ہے تو یہ اتنی شٹرانگ وارث مانے جاتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہواشی میں سے کوئی نہیں آئے گا کوئی وارث بنتا ہی نہیں یہ ہے بیٹا پوتا فرائے وارث میں سے اسرے وارث باب دادا اگر ہیں تب بھی ان ہواشی میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اندر آئیں اپنا حصہ مانگنے کے لیے وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور ان کو باہر کا راستہ دکھا دیتے ہیں یہی طریقہ ہے ہم الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہے سمجھنے کے لیے باہر کا راستہ یہ باپ دادا بھی دکھا دیتے ہیں بیٹا اور پوتا بھی دکھا دیتے ہیں البتہ ماں دادی نانی اسی طرح سے بیٹی اور پوتی ان کو مکمل طریقے سے باہر کا راستہ نہیں دکھا پاتے ہیں بیٹی پوتی کے ہوتے ہوئے ماں دادی نانی کے ہوتے ہوئے ان کا حصہ بنتا ہے یہ اندر آتے ہیں کب آتے ہیں کتنا حصہ بنتا ہے یہی چیزیں اب ہم کو پڑھنی ہیں لیکن اگر بیٹا ہے پوتا ہے یا باپ ہے دادا ہے تو ان کے ہوتے ہوئے یہ ہواشی حصہ نہیں پاتے اس لیے ہم کو ان کے بارے میں سوچنے کا مسئلہ ہی نہیں آتا ہے جب ہمارے پاس طریقہ تقسیم کرنے کے وقت میں مرنے والے کا باپ ہو دادا ہو یا مرنے والے کا بیٹا ہو پوتا ہو تو ان سب کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو حصہ ملتا ہی نہیں ہے ایک ہی لفظ میں حصہ ان کو نہیں ملتا ہے کتنا کیا حالتیں وہ سب بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کسی کو بھی ان کے ہوتے ہوئے حصہ نہیں ملتا اسی لیے میں چاہ رہا ہوں اس پائنٹ کو نوٹ کیا جائے وہ پائنٹ کیا ہے باپ دادا کے ہوتے ہوئے ہواشی کو حصہ نہیں ملتا باپ کے بارے میں اس سب کا اتفاق ہے دادا کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے لیکن اس اختلاف سے صرف نظر ہم جو راجع قول ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دادا کے ہوتے ہوئے بھی ان ہواشی کو حصہ نہیں ملتا ہے بیٹا کے ہوتے ہوئے بھی ان ہواشی کو حصہ نہیں ملتا اس لیے اگر بیٹا ہے تو ان کے بارے میں مت سوچئے کہ ان کو کتنا ملے گا کتنا نہیں ملے گا پوتا ہے تو سیم وہی مسئلہ ہے بیٹے کی عدم موجودگی میں پوتا بھی وہی کردار ادا کرتا ہے جو بیٹا ادا کرتا ہے جیسے باپ کی عدم موجودگی میں دادا کا جو کردار ہے وہی ہوتا ہے جو باپ کا ہوتا ہے یہ دونوں کا کردار ایک ہی ہوتا ہے فرائز کے باپ میں یعنی دادا کا باپ کی عدم موجودگی میں پوتا کا بیٹے کی عدم موجودگی میں وہی کردار ہے جو کی بیٹے کا ہوتا ہے دادا کا وہی کردار ہے جو کی باپ کا ہوتا ہے تو باپ بھی ان کو باہر کا راستہ دکھاتا ہے دادا بھی دکھاتا ہے بیٹا بھی دکھاتا ہے اور پوتا بھی ان کو باہر کا راستہ دکھاتا ہے یہ مذکر ہے ان کو کہا جاتا ہے اصل وارث مذکر فرائے وارث مذکر یعنی میل اصل وارث اور فیمیل اصل وارث اور میل فرائے وارث لیکن اگر فیمیل اصل وارث ہیں یا فیمیل فرے وارث ہیں یعنی ماں ہے دادی ہے نانی ہے بیٹی ہے پوتی ہے تو یہ تھوڑا کمزور ہوتی ہیں لیڈیز ہیں یہ یہ مردوں کو باہر کا راستہ نہیں دکھا پاتی ہیں اس میں جو بھی مرد ہیں ان کو باہر کا راستہ نہیں دکھا پاتی ہیں کچھ ایسے مرد ہیں جو ان میں سے بعض ان کو باہر کا راستہ دکھاتی ہیں وہ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی لیکن میں آپ کو یہ مجمل بات کہہ رہا ہوں کہ یہ عورتیں یہ خواتین یہ لیڈیز اتنی پاور فل نہیں ہیں کہ ان سب کو باہر کا راستہ دکھا سکیں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ چند باتیں ہیں یہ پوائنٹ ہیں جو کہ ہمیں نوٹ کرنا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کو پھر چلتے چلتے یاد دلاتا جاؤں کہ آج کے اس اپیسوڈ میں ہم نے کیا پڑھا ہم نے آج کے اس اپیسوڈ میں کس کا حصہ پڑھا ہے دادی کا نانی کا یا دادا کا کس کا پڑھا ہے دادا کا دادا کا وہی حصہ ہوتا ہے جو کہ باپ کا ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ باپ موجود نہ ہو باپ ہوتا ہے تو دادا کو باہر کا راستہ دکھا دیتا ہے باپ اگر نہیں ہے اور دادا ہے اگر مرنے والے کا صرف بیٹا ہے پوتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو اس کو صرف ون سکس ملتا ہے اور اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں یا صرف پوتیاں ہیں تو اس وقت دادا کو ون سکس تھا اور باقی بھی ملتا ہے اگر مرنے والے کی صریح سے بیٹے پوتیاں نہیں ہیں بیٹا بیٹی نہیں ہے پوتا پوتی نہیں ہے تو اس وقت دادا کو باقی ملتا ہے جیسے ہم نے باپ کے بارے میں پڑھاتا ویسے یہ بھی ہے دادی اور نانی کا مسئلہ بھی بہت کلیر ہے کلیر کیا ہے اگر ماں موجود ہے ان کو باہر کا راستہ دکھا دیتی ہے ماں نہیں ہے تو دادی اور نانی کو ون سکسٹھ ملتا ہے اس میں اور کچھ نہیں دیکھنا ہوتا صرف ماں کو دیکھنا ہوتا ہے ماں اگر ہے تو ان کو باہر کا راستہ دکھاتی ہے ماں نہیں ہے ان کو انٹری ملتی ہے اور ون سکسٹھ ملتا ہے اگر صرف دادی ہے تو پورا ون سکسٹھ لے لے گی صرف نانی ہے ون سکسٹھ پورا لے لے گی اگر دادی اور نانی دونوں ہیں تو ون سکسٹھ میں شیئر کر لیں گی اور دونوں کو اس میں سے تقسیم کر دیا جائے گا برابر برابر اسی پر ہم آج کا یہ اپیسوڈ ختم کرتے ہیں آپ سے رخصت چاہتے ہیں اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہواشی کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے سبحانک اللہم و بحمدک اشتر اللہ الہ الا انت استغفر و قواتو بھئی لگ